ناظرین آئیے ہم آپ کو مرزیوں قادیانیوں کے قرآن کا ترجمے کا ایک اور نمونہ دکھاتے ہیں ہمیں یہ نہیں سمجھاتے کہ جہاں پر اللہ کی شان اللہ اپنے شان بیان کرنا چاہتا ہے کسی مردے کو زندہ کرنا چاہتا ہے یا کسی کو بتانے کے لئے دنیا میں کہ میں مرنے کے بعد کیسے زندہ کرتا ہوں یہ لوگ پتہ نہیں انکار کیوں کرتے ہیں یا اس چیز کو نہیں مانتے ہیں یا اللہ کی شان کو نہیں مانتے جہاں پر بھی اس طرح کی آیت ہوگی یہ اپنی جھوٹی تعویل اور جھوٹے ترجمے کے ساتھ یہ بیان کریں گے یہ سورہ بکرہ کی آیت دو سو انسٹ ہے مسلمانوں کی اور ان کی ہے دو سو ساٹھ ہمارا ترجمہ تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں کافی تفاصیر ہر ایک تفاصیر میں لکھا ہوا ہے گئے یہ حضرت عزیر یا جیسے وہ شخص کے گزرا ایک شہر ہے اور شہر پر اور وہ گرہ پڑا تھا اپنی چھتوں پر بولا کہاں جلائے زندہ کرے گا اس کو اللہ مر گئے پیچھے پھر مار رکھا اس کو اللہ نے سو برس پھر اٹھایا کہا تو کتنی دیر رہا بولا میں رہا ایک دن یا دن سے کچھ کم رہا نہیں بلگتو رہا سو برس اب دکھ کھانا اپنا پینا ساڑ نہیں گیا اور دیکھ اپنے گھدے کو اور تجھ کو ہم نمونہ کیا چاہیں لوگوں کے واسطے اور دیکھو ہٹیاں کس طرح ان کو ابھارتے ہیں پھر اس پر پہناتے ہیں گوشت پر جب اس پر ظاہر ہوا بولا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور یہ مرضے ہی نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے یہ کچھ اوری بیان کرتے ہیں ترجمہ ان کا بھی دیکھیں ترجمہ تو ہے رو یہ کوشش کرتے ہیں جتنا غلط ہو سکے کرتے ہیں بریکٹوں میں یا اس طرح لیکن جہاں کسر رہ جاتی ہیں وہاں پھر تشریف کے ساتھ اپنی گھٹیاں طویلوں کے ساتھ یہ اللہ کا انکار دیکھیں کیسے کرتے ہیں تو یہ لکھا ہے پھر اس شخصی مساج اس کے ایک بستی سے گزرا اپنے چھتوں کے بل گریوں ہی تھی اس نے اللہ سے کہا کہ یہ کیسے زندہ ہو گئے یہ سارا کچھ ہے لکھا ہے تو اللہ نے اس پر ایک سو سال موت کسی حالت پارت کا دی یعنی ایک سو سال کی موت کسی حالت ہے کون سی ہوتی ہے اس سے کیا مطلب ہے ایک سو سال کی مولت سونا اور موت اور ہر ایک جیسی ہے تو یہ اس میں کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ کسی حالت اگر ایک سو سال ہے تو مانو کسی حالت کیا ہوتی ہے ایک سال سوئے بھی رہے یا مر بھی گئے تو یہ تو ایک ہی بات ہے حدیث میں بھی ہے کہ موت اور سونا ایک طرح سے یہ حفوم حدیث کا تو یہ پتہ نہیں کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں یہ اللہ کی شان ہے کہ حلاب بات کرنا کرتے ہیں یہ پھر اس سے اٹھایا پوچھا کتنی مدد رہا اس نے کہا ایک دن یا اس سے کچھ کام حصہ کام اس نے کہا بھر دو سو سال رہا ہے یعنی اللہ نے کہا یہاں پر انہوں نے بریکنڈ میں لکھا کہ اللہ نے اس سے کہا تو مشروع کو دیکھ اور اپنے گدے کی طرف بھی دیکھ اس لیے کہ ہم تجھے لوگوں کے لئے ایک نشان بنائیں گے ہڑیوں کی طرف دیکھ کس طرح ہمیں ان کو اٹھاتے ہیں اور ان کو گوشت پہناتے ہیں اب یہاں تھا کہ تو ان کی دار نہیں گلی آگے ان کی تفسیر انہوں نے دیکھیں انہوں نے لکھا اس آئے سے بظاہر اور یہ ملوم ہوتا ہے کہ یہ مفسرین نے کیا ہے کہ خدا ایک شخص سو سال کے لئے مار دیا اور سو سال کے بعد زندہ گیا تو اس کا کھانا پینا اور گذہ وغیرہ صحیح سلامت موجود ہے یہ بات بلکل لہو استن بات ہے اور جو قرآن کی گستاہی ہے یعنی یہ گستاہی نہیں کرے جو اللہ کے باتوں کا انکار کر رہے ہیں ابھی ہم دکھائیں گے پھر اس سائد سے مراد صرف یہ ہے کہ ایک رات کی نیند میں آئندہ سو سال کے دوران والے واقعات دکھا دیئے گئے استرکاللہ تیرا گذہ بھی اسی طرح موجود ہے یعنی اگر ایک رات سلایا ہے تو پھر گذہ کو دکھانے سے کیا مراد ہے کہ تیرا گذہ بھی موجود ہے تیرا کھانا بھی ترو تازہ ہے کھانا تو ترو تازہ ہی رہتا ہے ایک رات میں تو ان کے ایسے لوگوں کے جھوٹ کے پاؤں تو حیر نہیں ہوتے تو پکڑے بھی جاتے ہیں اپنی تشریح میں ہوتی پکڑے جاتے ہیں یہ ترجمے بھی پکڑے جاتے ہیں کہ اللہ خود کہہ رہے تو سو سا رہا یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک دن رہا یا ایک دن سے کچھ تو اللہ کہہ رہا ہے سو سا رہا تو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ ایک دن میں سو سال کے واقعات دکھا دیئے گئے اللہ نے اسے سو سال کے لیے رکھا کہ دکھائے کہ کس طرح میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور اس بندے کی دل پہ کیا حیال گزرا کہ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا دوبارہ تو اس آیت کا مضمون کیا آ رہا ہے کہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا تو اس میں وہ بات کو اس طرف لے گئے ہیں کہ نہیں جی وہ سویا تھا تو سو سال کے واقعات دکھائے گے واقعات کون سے دکھائے گے مضمون تو کچھ اور چاہ رہا تھا کہ یہ بندے کے دل میں جو حیال آیا تھا کہ زندہ کیسے کیا جائے گا تو اللہ نے وہی بتایا کہ تم سو سال رہے اور ہم اس چیز پر قدر ہیں کہ تمہیں زندہ دوبارہ کر دی اور تمہارے گدے کو بھی کر دی ہے اور جو اس میں لکھا بھی ہویا کہ ہڈیوں کی طرف دیکھ کہ کس طرح ہم اس کو اٹھاتے ہیں اس گوشت پہنا رہتے ہیں اور پھر آگے جا کے یہ مکر جاتے ہیں تشریح میں ان کو آگے جا کے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے استغفراللہ یہ ان کی کفر نہیں تو اور کیا ہے یہ نہیں دیکھتے کہ مضمون کیا آ رہا ہے کہ یہ بندے نے کیا سوال کیا اور یہ تشریح کیا کر رہے ہیں افسوس ہیں کافروں بر اگر ہم تفسیر میں بھی دیکھیں تفسیر اول میں بھی ہے حضرت عزیر تفسیر مدنی حضرت عزیر ایک سو سال تک رہے تفسیر دوں میں تفسیر دوں میں بھی وہی بار لکھی گئی اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے جس کا بھی یہ انکار کرتے ہیں یہ تفسیر دوں میں بھی تفسیر ابن کسیر ہے حضرت عزیر کا نام ہے تفسیر سوم یا حضرت علی کا بھی اس میں کھول ہے حضرت عباس کا بھی ہے کہ یہ بزرگ حضرت عزیر تھے تفسیر چار حضرت عزیر کا نام ہے یہ کیسے کہتے ہیں کہ ہماری احادیث اور تفسیر جو ہیں اس میں تضاد ہوتا ہے کون سا مجھے ایک بھی بتا دیں اگر ٹائم کم ہے ورنہ میں سارا سارے واقعات بتاتے ہیں جو ایک ہی ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کو سو سال کے لیے مار دیا گئی ہیں سلا دیا گیا ایک ہی بات ہوتی ہے اس طرح یہ منکر ہیں اگر ہم اگلی قائد پڑھیں وہ بھی اسی طرح کہیں جس سے یہ منکر انکار کر رہے ہیں اللہ کی شان اور اس کے پزنبر کا یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ ہے سوریہ علیہ مران کی آیت نمبر 49 اور ان کی ہے 50 اس میں بھی ترمہ سب دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میں مٹی سے پرندوں کی صورت مورد بناتا ہوں کہ اس میں فوق مارتا ہوں وہ پرندہ ہو جاتی ہے میں شفاہ دیتا ہوں ورزو اندھے اور سفید داغ والے کو مردے جلاتا ہوں علاقے حکم سے اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور تم گھروں میں جو جمع کر رکھتے ہو بے شک ان باتوں میں تمہارے لئے بڑی نشانی ہے ان جب حضرت عیسی علیہ السلام نے اپنے موزاد دکھائے تو لوگوں نے کہا یہ جادو ہے اس پر حضرت عیسی علیہ السلام نے کہا میں تمہیں یہ بھی بتاؤں گا کہ تم اپنے گھروں میں کیا کھاتے اور کیا جمع کر کے رکھتے یہ ایک سیدھی سی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے موزاد کے بارے میں ذکر گیا اور اب ان کے دیکھ لیں اور اکثر آیات میں تفسیر میں یہ ہے کہ یہ وہ پرندہ مقادر جسے کہتے ہیں وہ بنایا تھا حضرت عیسی علیہ السلام نے اور وہ ایسا موزاد تھا کہ وہ پرندہ اڑتا بھی تھا ہستا بھی ہے اور بچے پیدا کرتا ہے حالانکہ پرندہ ہی انڈے دیتے ہیں اب ان مرضیوں کی ہم دیکھتے ہیں تمام وہ باتیں کہہ تمہارے مٹی سے پرندے کی طرز پر پیدا کروں گا پھر اس میں پھونک مانو تو اللہ کی حکم سے پرندہ یعنی تیرے روحانی بان جائے گا ان کی ہر بات روحانیت پر حتم ہوتی یہ پتہ نہیں ان کو روحانیت کے لحبے بھی پتہ ہے کہ نہیں کہ ہر چیز کو یہ ہونے کی طرف لے جاتے ہیں بچارے جہنمی جو قرآن کو غلط ثابت کریں وہ جہنمی اور کیا ہیں جو حدیث اور قرآن کا انکار کریں اللہ کی شان کیوں انکار کریں اور آگے لکھا ہے کہ جی اللہ کی حکم سے روحانی مردوں کو جا کرتا ہوں میں مجھے عربی میں کہیں بھی یہ دکھا دیں کہ روحانی مردے اور تمہیں بتاؤں گا تم کیا کھاؤگے کیا جمع کروگے وہ تمہارے لئے ایک بڑا نشان ہے اگر تم مان لانے والے ہر یہ مرضی تو نہیں مان لانے والے کہ ایک بڑا نشان اللہ تعالی یہ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو یہ موچا دی ہیں کہ شفا دیتا ہوں انتوں کوڑوں کو مردے زندہ کرتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کی آگے تشریح بھی آ جاتی ہے کہ مٹی کو پھونک پھونک کر اڑانے والے پرندہ بنایا اس بات کی تمثیل ہے تیسہ کے دم سے ارضی لوگوں کو روحانی رفتوں میں پرواز کرنے لگے اب یہ نینو نے بتایا کہ کتنی پرواز کی کتنی ہائٹہ گئے تھے یا کہاں تھا گئے تھے یہ ان کو نہیں پتا چلتا کہ وہ کہاں تھا گئے تھے اسی طرح اندھور کوڑوں سے مرکے یہ دل کی بماریاں جلو جی فرض کالو یہ کہ دل کے کافر تھے ان کو ٹھیک کیا ہے بقول ان کے ہم نہیں ماندے پھر اندھوں سے بھی یہی مراد ہے دل کے کوڑوں سے بھی یہی مراد ہے اندھوں سے بھی یہی مراد ہے مردوں سے بھی یہی مراد ہے روحانی زنگیتہ کی جاتے ہیں کی جاتے ہیں کافر لیتے ہیں تو کافر کے بعد تو روحانیت ہوتی نہیں تو اگر یہ اتنی سی بات ہے تو تمام انبیاء جو ہیں جنہوں نے کافروں کو مسلمان کیا ان کے بارے میں نہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی سپیشل طور پر یہ کہا کہ تمہارے لئے ایک بڑا نشان ہے یہ صرف حضرتی صلی اللہ علیہ السلام نے مسلمان کیا کچھ خدا کا خوف کرو اور لوگوں سے لوگوں کو گمراہ نہ کرو سیدھی سیدھی آئے تھا اللہ نے بتایا ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو یہ یہ چیزیں دی اور یہ ارجار ہیں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے اس سے مراد وہ ہے اس سے مراد یعنی اندھے سے بھی مراد کافر ہے کوٹ سے بھی مراد کافر ہے مردوں سے بھی مراد کافر ہے یا روحانی مردے یہ اللہ ان کو عقل دے شعور دے اس آیت کی تصدیق کے لئے حضرت عباس کا فرمانہ گیا حضرت علیہ السلام نے چار شخصوں کو زندہ گیا ایک یہ سارا آپ پڑھ سکتے ہیں چار بندوں کو زندہ گیا تھا ان میں سے پہلا یہ ہے کہ آپ کا ایک ساتھی تین روز کی مسافت پر تھا تین روز کے بعد وہاں پہنچے اس کی حالت سرازی جب وہاں پہنچے تو اس کی بہن نے فرمایا کہ وہ انتقال گا چکے قبر پر گئے اللہ سے دعا کی وہ زندہ ہو گئے اور ایک اور بڑھیا کا لڑکے کا جنازہ تھا وہ بھی اس بڑھیا نے بھی آپ سے دعا کی درواز کی وہ بھی زندہ ہو گیا اور اس کی اولاد بھی کافی عرصہ وہ زندہ رہا اس کے بعد لوگوں نے آپ کو کہا کہ ایک سام بنو جن کی فات ہزاروں برس گذر چکے ہیں ان کو بھی آپ نے زندہ کیا جب وہ بتایا ہے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں سارا میں تو شاٹکر بتا رہا ہوں جب وہ باہر آئے تو درک سے ان کا کہ قیامت آگئے ان کا بال سفید ہو گئے تھے اور پھر انہوں نے عرض کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے پھر موت کی تکلیف نہ ہو یہ ہیں سارے وہ قصے جس کی یہ انکار لوگ کرتے ہیں قرآن کا بھی مزاک اڑا رہے ہیں اور احادیث کا بھی یہ مزاک اڑاتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے یہ پھر کیسے بخشے جائیں گے یہ کس طرح مسلمہ کہتے ہیں جو قرآن اور حدیث کا مزاک اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا تو ہو ہی نہیں سرکار لوگ وہ بات ہے انہا لیلہ ہمانا لحران